آج کی ریسپی کھانے میں تو مزے کی ہے ہی بنانا بھی بہت آسان ہے بغیر چولا جلائے بغیر آئل اور گھی کے اس کو ہم نے بنایا ہے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ایف کچن کلیکشن اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے تو اپنی اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا تو آج ہم بنائیں گے چکن ویڈیٹیبل کباب تو اس کے لیے ہم نے چکن لیا ہے ون کےجی بول لیس چکن لیا ہے ہم نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد اس کا ہم کیمہ بنائیں گے آپ اس کا کیمہ جو ہے وہ بزار سے بھی بنوا سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیمہ بنا لیا ہے تو اس کو ہم نے برطن میں بڑے میں شفٹ کر دیا ہے اور اس میں پیاز شامل کریں گے ہم ایک میڈیم سائز کی چوب کی ہوئی اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا نکال لیں پیاز کا ہاتھ سے دبا کے اس کے بعد سبز مرچیں شامل کریں گے سبز مرچیں اتنی شامل کریں کہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو تھوڑی کام ہی استعمال کریں اس کے بعد ایک میڈیم سائز کی گاجر ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے کش کر لیا ہے اچھے سے واش کرنے کے بعد اور گاجر کو ہم نے یہاں پہ شامل کر دیا ہے اس ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے بہت زیادہ مسالے کٹھے کر کے شامل نہیں کیے بہت کم چیزوں سے بن گئی تھی تو یہاں پہ ہم نے سبز دھنیا شامل کیا ہے آپ تھوڑا زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس میں مسالہ شامل کیا ہے تکہ مسالہ بس ہم نے اس میں شامل کیا ہے ایک پیکٹ ہم نے ایک کلو میں شامل کیا ہے آپ اپنے ٹیز کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھے سے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے کباب بنا لیں گے آپ اپنی ضرورت و پسند کے حساب سے کسی بھی سائز میں بنا سکتے ہیں کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ان کو سمپل ہی بنایا ہے تو اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے باقی سارے کباب جو ہیں سارے کی میں سے میں یہاں پہ ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ریڈی ہو چکا ہے تو ویڈیو اگر آپ لوگوں کو یہاں تک پسند آئی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ جتنا چکن تھا اس سے میں نے یہ کباب یہاں پہ ریڈی کر لیا تو اب چلتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے سینویچ میکر سبھی گھروں میں یہ موجود ہوتا ہے تو ہم دیکھیں نہ شیلو فرائی کریں گے نہ فرائی کریں گے دیو فرائی کریں گے تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے ہم سینویچ میکر لیں گے اور اس میں یہ کباب ہم رکھ دیں گے اس کو بھی ہم نے گریس بلکل نہیں کرنا اسی طرح سے ان کو رکھ دیں گے اس میں تو جی اس کو جو ہے آپ اپنے سینویچ میکر کے حساب سے ٹائم جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے تھے تو دیکھیں جی اچھے سے یہ کلر میں آ چکے ہیں تو آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ اندر تک پک گئے ہیں نہیں پکے تو آپ ان کو زیادہ ٹائم بھی لگا سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے تو دیکھا آپ نے کتنی آسان اور کتنی مزے کی یہ ریسپی بنی ہے ضرور آپ بھی اس کو بنائیے گا تو جی یہ دیکھیں یہ ریسپی جو ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بہت ہی خاص ہے جو ویٹر اپنا کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے ہم نے نہ گھی نہ آئل کسی بھی چیز کا ہم نے استعمال نہیں کیا تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری ریسپی کی فائنل لک بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی بنے ہیں آپ بھی جب بنائیں گے شکیناً آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے تو میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک